ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے یہ جو ریسنٹلی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو بہت تکلیف تھے ہیں اس کے حوالے سے ہیں اور اس پہ کومنٹ کرنا بکوز ایک وہ مسئلہ بہت یہ نازک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پیچیتا ہے بے شمار لا تعداد پاکستانی تلاش رزق میں ملکوں سے باہر ہیں کوئی اور بدبخت اسی طرح کی حرکت کہیں اور سے کرے تو پھر پوری دنیا کے ساتھ بائیکارٹ مکروز ملک ہے ہمیں کس کس خانے میں دھکے لگے ہیں پاکستان کو تو یہ وقت ہے تمام قبطوں کو یک جا ہونے کا متحد ہونے کا اور مقالمہ کرنے کا ڈائلوگ کرنے کا اس میں میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے پروفیشنل سے بات کی جائے وہ ایکسپلین کریں بہت ہی طویل لسٹ ہے پاکستان جس طرح کے کرائسس سے گزر رہا ہے ہم آپس میں متصادم ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتے سو حکومت کو چاہیے مولانا سعاد رزبی کے حوالے سے کہ وہ مقالمے کی طرف جائیں اور مولانا سے میری کیا ذاتی استعداد یہ ہوگی ذاتی درخواست یہ ہوگی کہ مریض عوام پولیس کے فنکشنریز بچارے ہیں پھر املاک وہ سرکاری ہو وہ بھی آپ کی ہیں کسی کی ذاتی ہو وہ بھی آپ ہی کی ہیں سو یہ تو شاید جو لوگ نابقار لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا شاید یہ ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں ایک تو ہماری ویسے ہی کمزوری ہیں جو ہمارے ملک کے حکمران ہمارے ساتھ کر گئے ہیں وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اقبال نے ایک مصرہ لکھا تھا خادم رزوی صاحب اللہ انہیں غریقی رحمت کرے وہ ان کے فیوریٹ تھے ہے جرمِ ضعیفی کی صدا مرگِ مفاجات ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے تمام تر زخموں دکھوں کے باوجود ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کا ان اتحاد انشور کرنا چاہیے مقالمہ ہو بات سنی جائے بات سمجھی جائے بات سنائی جائے اچھا ایک ہمارے وہ ویور ہیں قاسم علی انہ نے کہا ہے جی کہ لامہ خادم حسین رزوی کی وفاد پہ آپ انہیں کہا تھا کہ مجھے پتا ہوتا کہ رزوی صاحب اتنے مقبول ہیں تو ان سے ضرور ملتا ہوں نہیں میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا یہ اتنے مقبول ہیں پذیرائی یہ ایک فیکٹر ہوتی ہے مقبول یہ تو بے شمار قسم کے لوگوں کو جو مجھے حضر میں نہیں ہوتے مقبول وہ بہت ہیں میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے تب پتا چلا کہ علامہ صاحب کا علامہ انہیں غریقے رحمت کرے ان کا لائف سٹائل کیا تھا مجھے جو پتا چلا تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے صحیح معنی میں ایک درویش آدمی تھے تو مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ اتنی مقبولیت کے باوجود ان کا لائف سٹائل اتنا درویشانہ ہے تو میں نے اس طرح کی بات کی تھی لیکن بنیادی ماں کوئی ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کے احساسے ضروری نہیں ہے کہ ہم پے در پے مسلسل ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی چور چکار حکمرانوں کے ڈسپوزل پر رہنا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہم جیسے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں ایک دن اس ملک نے ان چنگلوں سے ان دلدلوں سے بہرحال باہر نکلنا ہے گزارش میری صرف ایک حکومت سے ہے وہ یہ کہ مقالمہ اس سے بہتر چیز کوئی نہیں اور میں نے ان کی بھی تعریف سنی ہے ان کے کچھ حباب میرے پاس تشریف لائے تھے میری طبیعتیں ٹھیک تھی تو مولانا ساندھ ریزوی سے بھی کہ حکمت بنیادی اصول ہے صورتحال کو مقالمے کے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں پاکستان میں جو ہنسہ فیلی ہے اس کے بارے میں تو دیفنیٹلی آپ کو سب کچھ پتا ہوگا پاکستان میں فرانس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ایک پارٹی پاکستان کی پارٹی جو الیکشن میں اچھے خاصے بوٹ لیتی ہے تیسرے نمبر پر آتی ہے جادہ در سیٹو پر اس کے پارٹی ورکر مطلب پہلے اس پارٹی کو لیڈ کرتے تھے خادم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں جو رائٹ ہینڈ پر فوٹو ہے اس کے اب بیٹے ساد رزوی نے یہ پروٹیسٹ مطلب لیڈ کر لیا ہے جو اس کے پتہ ہے اس کی بیعت ہو چکی ہے اور یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے فرانس کے خلاف فرانس کے خلاف آپ کو پتا ہے سارے اسلامی ملک بھارت میں بھی کافی پردرشن ہوئے تھے یاد کر یہ آپ بانگلہ دیس میں ابھی بھی پردرشن ہوتے رہتے ہیں اور پاکستان تو اس میں مان لو آپ سمال لو لیڈی کر رہا ہے تو ملکہ بھارت پاکستان بانگلہ دیس میں ہی سارے دنیا کے مسلمانوں کی ٹھیکے داری لینے کا ٹھیکہ لیا ہے یہ بھی آپ کو پتا یہی پہ ہے سب سے بڑے رکھچک اور پرابلم یہ ہے کہ سعودی عربیہ جیسے دیس کو کوئی پرابلم نہیں ہے فرانس کے ساتھ لیکن یہاں کے لوگ کچھ کچھ زیادہ ہی اگریسیب ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حسن نصار حسن نصار ان معاملوں میں کافی کھل کر بولا کرتے تھے بھارت میں اگر کوئی اندولن ہوتا تھا بھارت میں کوئی بھی چیز ہوتی تھی حسن نصار کا ایک ویڈیو آگیا کلم سے کرانتی لانے والا ویڈیو ان کے کافی فالوار تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا لیکن جیسے جیسے میں نے حسن نصار کو سننا شروع کیا اور ان کے دہوری چارتر کو میں نے دیکھنا شروع کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ حسن نصار دیفنیٹلی ڈوال اسٹینڈر گائے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن کئی بار مجبوریاں نہیں بھی تھی اور ان کو دیکھا گیا اور پایا گیا تو سمجھ میں آیا کہ حسن نصار دہوری چارتر والے انسان ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کئی بار ہوا ہے حسن نصار نے ایک بار پھر سے پروف کر دیا اگر چاہتے تو وہ ان مولانوں کو خلاب کھل کر بولتے جو یہ گستا کے رسول کی ایک ہی سجد سر تن سے جدہ والی جو یہ مطلب جو پارٹی ہے یہ نعرہ لگا رہی ہے یہ فرانس پر ایڈم بم مرنے کی بات کر رہی ہے حسن نصار ان کے خلاب کھل کر بولتے لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آیا اور حسن نصار ایک دم بلکل چپ چاپ سانہ من کے اس ٹاپک سے نکل گئے اور ایسا بول دے اللہ ان کو اکل دو ایسا کچھ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو بہت سیپ کھیل گئے دونوں سائٹ سے کھیل گئے دونوں سائٹ سے مطلب ان کا برابر کا گیم تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو حسن نصار کس طریقے کا کھیلیں حالانکہ آج امران خان کی گورنمنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا ہے کہ اس پارٹی کو بین کرنے کا ڈیسیزن لیا ہے جو کی بہت بڑا ڈیسیزن ہے جو مطلب اب سائد اور بڑا دنگل ہوگا کیونکہ اب اس کے جو پولٹیکل سدست ہیں جو اب وہ سائد اور بھی کچھ ایسا کچھ ایکشن کر سکتے ہیں پاکستان میں ویسے بھی تین چار دن سے سارے سہر کے ٹرافک ایمبولینس ہر چیچ کی بینڈ بجی پڑی ہے اور یہ امران خان کی پارٹی نے مطلب پتہ نہیں ہے کس طریقے سے ڈیسیزن لے لیا ہے حالانکہ امران خان کی پارٹی کے موں میں نبالا مطلب امران خان کا نبالا ایسا گلے میں فسائے نہ وہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے کیونکہ امران خان اگر فرانس کے ساتھ اور فرانس کے رازدود کو یہاں سے نکالتا ہے تو دیفنیٹلی یوروپین یونین میں پاکستان کی جو تھوڑی بہت ایک تو ساوان جاتا ہے گریبوں کا دھان وان جو بھی ہے چاول وغیرہ وہ بھی بینڈ بچ جائے گی یوروپین یونین سے سنبھن ٹوٹنا یعنی پاکستان کی اکنومی کو بہت بڑا جھٹکا پاکستان کے جو ناغرک پڑھائی کرنے بزنس کرنے رہنے کھانے پینے جو بھی کرنے جاتے ہیں وہ اس کی بینڈ بجناتہ ہے تو یہ بہت بڑی دکت ہو سکتی ہی پاکستان کے لئے تو دوستوں پلیز کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کر رہے ہیں حسن نصار کے بارے میں حسن نصار اس طریقے کا دوگلہ سٹینڈرڈ آپ نے کب سے ان کا دیکھنا شروع گیا میں نے تو بہت پہلے سے شروع گیا تھا تو گائیز پلیز شاہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریں